اسلام علیکم ناظرین یقینین آپ لوگ نے اپیسوڈ دیکھ لی ہوگی جو کہ سسپنس اور ایکشن سے برپور تھی ایکشن کام دیکھنے کے ملا لیکن سسپنس بہت زیادہ تھا جو الادین کا اور گونچا کا سین تھا وہ سین سسپنس سے برپور تھا ایک دفعہ تو ہمیں ایسا لگا کہ الادین کام ہو چکا ہے لیکن الادین کا دماغ تیز تھا جس کی وجہ سے وہ کامجاب ہوا خیار اس کی علاوہ بھی کافی سین تھے جو کہ سسپنس سے برپور تھے آنے والی اپیسوڈ کا بھی سسپنس بہت زیادہ ہے اور جو جاگتے والا سین تھا وہ بہت ایموشنل سین تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جاگتے کے لکو چینج ہو جائے گی اور وہ بھی آنے والی اپیسوڈ میں بلکل اپنے ویسا ہی دیکھا بھی اب جاگتے آگے کیا کرے گا یہ تو ہم کال کی ویڈیو میں بتائیں کہ ابھی بات کرتے ہیں اپیسوڈ کی جو کہ ہر طرف سے بہترین تھی ایموشنل بھی تھی سسپنس بھی تھا اور تھوڑا بہت ایکشن بھی تھا آپ لوگ اس اپیسوڈ کو ٹینم سے کتنی ریٹنگ دینا چاہیں گے آپ لوگ اپنی ریٹنگ لازمی تیجے گا خیار اوورال اپیسوڈ بہترین تھی یکو بے کا جو منصوبہ تھا ان میں سے چند کامجاب ہوئے ویسا لو اس کا منصوبہ بھی کامجاب ہوئے لیکن اسمان بے بھی پیچھے نہیں رہے اسمان بے نے بھی جو سوچا تھا اس میں بھی اسمان بے کامجاب ہوئے ہیں الادین اپنے مقصد میں کامجاب ہوا جس کی وجہ سے آگے چل کر اسمان بے کو بہت افیادہ ہوگا خیار جو یکو بے کا منصوبہ تھا منصوبہ یہ تھا کہ اسمان بے کی ساکھو توڑا جائے پھر بیعت کروائی جائے لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اسمان بے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یکو بے سلطان بنے دوسری طرف جو محمد ہے وہ بس یہی چاہتا ہے کہ یعنی شہر کو ختم کر دے جائے لیکن یہ اس کی بول ہے جو کہ بہت جلد سامنے آ جائے گی خیار جو ہولا فیرہ ہے وہ بھی رہان سے نرال ہو چکی ہے ہولا فیرہ اپنے آپ کو روک رہی ہے تاکہ رہان کا سامنے نہ کھا سکے اس کے پیچھے وہ حملہ تھا جو کہ رہان نے سنجگ سیزل کے ساتھ مل کر کیا لیکن آپ لوگ پریشاہ نہ ہو آگے چال کر ان کی کہانی شروع ہو جائے گی لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس میں ارکارٹے پیدا ہوں گی اور وہ ارکارٹے یہی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ارکارٹے کیسے دور ہوں گی اس کے بار میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں تریخ میں ہمیں سننے کا ملتا ہے کہ رہان نے ہولا فیرہ کو بچایا تھا اس کے بعد اس کی شادی ہولا فیرہ کا ساتھ ہوئی تھی سیزن 3 کے آخر میں ایسا کچھ دکھایا گیا لیکن شادی نہیں کروائی گئی کیونکہ ان دونوں کی عمر بہت کام تھی اور ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ سیزن 5 میں ایسا سینیریو بنایا جائے گا کہ ہولا فیرہ مسئیبت میں ہوگی جس کے بعد رہان بچائے گا اور پھر ہولا فیرہ کو پیار ہو جائے گا اور پھر آخر کارن کی شادی ہوگی لیکن یہ سابب بھی نہیں ہوگا اس میں کم سے کم تین سے چار بولم لگ جائیں گے ہو سکتا کہ زیادہ بولم لگ جائیں لیکن آخر کارن کی شادی ضرور ہو جائے گی رہی بات بالا کی بالا بھی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے اور بہت جلد بلکل صحیح ہو جائے گی اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بتانے کو ہے لیکن اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ٹریلر کے اوپر بھی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو یہ تھی آج کی ہماری جھوٹی سی ویڈیو پساند آئیت لائک کیجئے